ملوکم دیگر ویڑنٹس مانمیز محمد وائن اور ایم مرحبا فرم پاس ایڈکیشن سسٹم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اینڈی ایڈویسٹیگیر 2024 کے ایڈمیشن کے بار میں ڈسکس کریں گے جس کی اناسمنٹ جوہاں وہ کر دی گئی ہے اور اس کے اونلین ایڈسٹوشن کا جوہاں وہ بھی آگاست کر دیا گیا ہے تو آپ یہ 25 مارچ سے لے کے 30 اپرا تک جوہاں اس کے سب مشن کروا سکتے ہیں اپنی اپلیگیشن اور آپ ویب پورٹل سے جو ہے ایزیل اس کو اپلائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جو تمام چیزیں جو ہے اس کے آگے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کون کون سے جو ہے یہ پروگرام آفر کروار یا نیورسٹی اس کے علاوہ اس کے اپلائے کرنے کے طریقہ جو ہے وہ تمام اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو اس میں سب سے پہلے جو آئی بیچلر پروگرام جو ہے انڈرگریجویٹ پروگرام کرواری آفر اس میں سب سے پہلے میں پاس جو بیچلر آف انڈرگ میں اس کے پروگرامز آ جاتے ہیں اس میں آٹومیٹک انڈرگ آ جاتی ہے اس کے علاوہ آٹومیٹیو کے بعد بیومیٹکل کیمکل انڈرگ سیوئل انڈرگ آ جاتی ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر سسٹمز کیا جاتی ہے الیکٹریکل انڈرگ، الیکٹرونکس پورٹس، میٹریلز، میکینکل انڈرگ، میٹالرجکل سوفیئر انڈیننگ، پیٹرولیم، پولیمرز، ٹیکسٹائل اور ٹیلی کمیونکیشنز اور اس کے بعد اب اس پہ سکولرشپ پہ بھی جو ہے وہ بھی ایزلی آپ پہ اپلائے کر سکتے ہیں وہ انٹی ٹیسٹ کی بیس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی اگزیمنیشن فیز جو آپ کی ٹویشن فیز ہوتی ہے مطلب آپ کی سال کی اپنی میسٹر بائز فیز اس کے اندر بھی جو آپ سکولرشپ کے لیے اپلائے اس کے اندر کر سکتے ہیں نیکسٹ جو اس کے بی ایس کے آتے ہیں مطلب بیچلور آف سائنس کے اندر اس کے پروگرامز آتے ہیں اس کے اندر کمپیوٹیشنل فینانس ہے کمپیوٹر سائنس ہے اس کے علاوہ اس میں سائبر سکیورٹی آجاتی ہے اے آئی آجاتا ہے آپ کا گیمنگ، انیمیشن اور ڈیٹا سائنس نیکسٹ اسی طرح جائے بیچلور آف آرٹ کی ٹیکچر آجاتی ہے اس میں ڈیویلیمنٹ سٹیڈیز آجاتی ہے اس کے علاوہ ایکانومکس آجاتی ہے اس میں انگلیش آجاتی ہے انڈیسٹری آجاتی ہے نیکسٹ مینجمنٹ سائنسز فیزکس اور ٹیکسٹیل سائنسز اس میں بھی جب آپ ایسلی آپ پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کے کراچی ایک کمپس ہے آپ کا تو اس میں آپ کی ٹوٹل سیٹیں جو ہیں ہیں وہ آپ کی ون سکسٹی فور سیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر تو اس کے علاوہ جو ہے کوئی آپ ایڈیشنل سیٹس یا اس کے در نہیں آتی ہیں مطبف اگر ون سکسٹی فور سے زیادہ بچے نہیں اپنے وہ رکھتے ہیں اس کے اندر آپ پورا اس کے اندر کور کر لیتے ہیں اپنے اندر اس کے علاوہ جو اس کے اندر ڈیفرنٹ الیجیبیریٹی آج دی ہے اس کا کہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے ایچ اسی مطبع جو آپ کے انٹرمیڈیٹ ہیں یا آپ کے میٹرک وغیرہ کے جو کریٹیریا وہ توٹل جو آپ کے سکٹی پرسنٹ مارکس جو انٹر کے اندر لازمی ہونا چاہیے تب بھی جو آپ اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سکٹی پرسنٹ مارکس سے جو آپ کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہوگا کیونکہ ٹیکسٹ کے اگر آپ دے بھی دیتے ہیں لیکن جب تک آپ کے مارک سکٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے تب تک آپ کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے آپ کو کم از کم بھی جو ہے وہ بی ایس پروگرام کے لیے آپ کو مینموم ففٹی پرسنٹ مارکس جو ہے آپ نے ایچ سی کے لیے چاہیے اور ففٹی پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا اس میں کاؤنٹ ہوگا نیکس اس کے اندر جو ہے وہ کومبرس والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پری میڈیکل والے اس کے علاوہ آرس کروپ پلے بھی جو ہے وہ بھی پلائے کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اس کی ففٹی پرسنٹ آپ کو جیسے بھی بتایا کہ لیس ماس کے ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ کے ایچ اسی مطلب جو انسائی انٹر وغیرہ اور آپ کے میٹرک بغیرہ کے کاؤنٹ ہوں گے نیکس 50 فیفٹی پرسنٹ جو ہے آپ کے انٹری ٹسٹ کے جنہیں وہ اس کے اندر کاؤنٹ ہوں گے اور چیز کے لیے یہ اس کے اندر رکھے ایزیلی آپ اس کے اندر اپلائے بھی کر سکتے ہیں تمام چیزیں جو آپ کو ویب سیٹ پر ڈسکس ہیں مطلب آفیلیبل ہے اس کے اندر آپ کو ویب پورٹل پر بھی آپ کو جا کے وہ تمام چیزیں جہاں اگر اس کے علاوہ آپ کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے اینڈی یونیورسٹی ڈوٹ ایڈوکیشن ڈوٹ پی کے سو جا وہ اسی لیے سکتے ہیں اور اس کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے آپ کو ایک ڈسکرپشن میں جو ہے ایک نمبر مل جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کے لیے تیاری بھی کر سکتے ہیں انٹری ٹیسٹ کی اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کو ایک بڑی سپ چینل مل جائے گا اس کو آپ جوائن کر کے بعد سے آپ کو اپ ڈیٹس چینل کی ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی انفرمیشن کے بارے میں بھی اب نیکس جو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم کس طریقے سے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں انفرمیشن کے اندر آپ اس اپن جائیں گے انیڈی یونیورسٹی کے ہوم پیج پہ آپ کو یہاں پہ اپلائے اونلائن کا سمیشن فرم آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو سیمپل آپ نے یہاں پہ سائن اپ کر لینا وہ کاؤنٹ آپ وہاں سے بنا کے اب نیکس جو ہے یہاں پہ جیسے اب یہ آئی ڈی جائے سلیکٹ ہوگی ہے نیکس جہاں پہ پاسفرڈ آگیا ہے اور سیمپل جی آپ یہاں پہ ہمیں اس کا لوگن کرنا ہے لوگن وہی کنا ہے جو آپ نے ایمیج جو آس کی ڈالی ہوئی ہے وہاں پہ وہاں پہ یہاں پہ لوگن کر دینا ہے ایمیج کو پر جو کوڈ لکھا ہوگا اسی طرح ہو جائے یہاں پہ جسٹ آپ نے اس کو لوگن کر دینا تو آپ کا سمیشن فرم جائے ایک سٹاپ پاس یہ اوپن ہو جائے گا اس کے لئے اب اب اس کے لئے پیج آ جاتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے لئے بنایا ہوئے کاؤنٹ تو اس اس کے لئے پاس اس کا سٹیپ نہیں ہے اب دیکھیں جیسے سب سے پہلے جو یہاں پہ ایڈ مو گروپس وغیر اس کے لئے آجتے ہیں کیٹاگریز آپ نے کونسی سلیکٹ کرنی ہے وہ اس کے لئے آجاتی ہیں انفرمیشن جیسے دیکھیں یہاں پہ ٹوائل گریڈ کی آپ نے اگر سیٹ کی ہے اس کے علاوہ گروپ آپ نے کونسی سلیکٹ کیا ہے اور آپ کا ڈومیسل جو وہ کس جگہ گا ہے تو یہ آپ کے لئے پاس آجاتی ہیں اس کے لئے کچھ اپلائے کریں اس کا اسی طرح یہاں پہ ریلیجن والا جو آپ نے ریلیجن اپلائے کرنا ہے اس کے ساتھ جو یہاں پہ پرمنٹ اڈریس وغیر آجائے گا ٹیلی فون نمبر آجائے گا اس کے لئے اور سیل نمبر آجائے گا اور نیکس یہاں پہ آپ کی ڈسیبیلٹی جو آپ کے مطلب اگر آپ کے کوئی مد کہہ لے کہ ڈسیبیلٹی آپ کے اندر تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو وہ کوئی بات نہیں اس کی اس کے لئے اپنے فادر کا ای ڈی کار نمبر اپنے فادر کا جو ہے ریلیجن اس کے لئے اکپیشن آجائے گا انڈپینڈٹس آپ کو جا وہ کتنے فیمبر جیو سپورٹ کریں منتلی انکم وغیر آپ کی سین آئی سی فادر کا اس کے لئے اڈریس اپنا سیل فون نمبر اس کے لئے ای میل اور اپنے پیرنٹس کا جا وہ گارڈین جا وہ اپنے جو اس کے لئے لکھنے چیزیں اسے کو اب نیکسٹ کریں گے میں آپ کی جب اپتا سیے آپ کی آپ کا نیکس پیج اس کی طرح open ہو جائے گا نیس پیج کے اندر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کی qualification qualification کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کے different آپ کی qualification ہے تو کرا کیا اپنے گروپ سیلیکٹ کیے تھے اس کے علاوہ آپ نے انٹر کے اندر کون کون سے گروپ سے ہے وہ سیلیکٹ کیے تھے تو یہ ساری چیزیں آپ کی qualification کے اندر آجائی تیر اس کے علاوہ اپنے اینڈی کنیوریسٹی کے اندر کون سا ڈیسٹیپلن جو ہے وہ چوز کرنا ہے وہ ہمارا سٹیپ فائیو آجاتا ہے اس کے اندر کہ ہم نے بی ایس کا کون سا جو ہے وہ چوز کرنا ہے اپنے بیچولر انڈر گیجویٹ پروگرام میں انجینئنرنگ کا کوئی چوز کرنا ہے یہاں بیچولر سائنس میں سے جون سا ابھی اپنے ڈیسٹیپلن جو ہوا چوز کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ چوز کر لیں گے پھر اس کے بعد جب آپ نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آئیے اپلوڈ فوٹوگرافز اب فوٹوگراف کے اندر آپ کے بے فوم کی کوپیز بغیر آ جاتی ہیں اپنے آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہوتی ہے وائٹ بیکراؤن یا بلو بیکراؤنڈ کے اندر تو یہ آپ کی فوٹوگراف جا یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ نیکسٹ جب آپ اس کو سمیٹ کریں گے تو آپ کو ایک فی وچر یا وہ دے گا آپ نے اس کو کچھ اس کی دیٹیلز ہوگایا تھے ہیں آپ نے کس کس بینک میں جمع کر رہا سکتے ہیں اس کو وہ آپ نے جسٹ اس کو جا وہ سمیٹ کرانا ہے بینک کے اندر اور اس کے بعد سمیٹ کروا کے آپ کو ایک میسیج دے گا آپ کی ای میل پر میسیج رہے گا اور وہاں پہ آپ کی جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا اس کو آپ نے لے کے ساتھ آپ کے اس کے بعد رول نمبر سلیپرس کے اندر آ جائے گی اور آپ کا ٹیسٹ یہ آپ اسی لیے وہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو ہماری اس کے اندر امیشن کے سٹیپس آ جاتے ہیں اس کے اندر توٹل ہمارے ایڈ سٹیپس ہیں اچھا مطلب یہ آپ کے لیے ایزی دے گا کہ آپ جو ہے نا یہ مارچ کے بعد اپلائے کریں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کا جو پہلے اس کے اندر ٹیسٹ بنجاتا ہے کچھ کا جو ہے وہ باز میں بنجاتا ہے جو باز میں جو اپلائے کرنے ملے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بعد اپلائے کریں گے تو آپ کی ٹیسٹ کی دیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی لیٹ آئے گی تو آپ اس کے اندر تیاری کے لیے جو ہے وہ تھوڑا آپ کو اس کے اندر ٹائم مل جائے گا جو آپ کی انٹری ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑا آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا اور کچھ مطلب جو بچوں کا اگر پہلے بنا گئے تو آپ ان سے بھی ڈسکس کر کے جو ہے وہ اپنا پچھلا جو آپ کا پریویس ٹیسٹ ہوا ہے وہ بھی وانسون سے لے سکتے ہیں تو یہ کچھ چیز ہے ہی تھی ہماری انڈر گیجویٹ پروگرام کے اندر ہماری انڈی یونیورسٹی کے اندر جو آفر کر رہی ہے تو سمپل ہی آپ اپلائے کرنے کا طریقہ جو ہے بہت اس کے اندر ایزی ہے تو باقی انشاءاللہ جو ہے آپ اس کے اندر اپلائے کریں اور اس کے علاوہ جگر آپ کو جا سمتایا کہ اگر آپ اس کے ٹیسٹ کی جائے وہ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں آپ کو ایک وٹس ایپ چینل جو ہے وہ بھی وہاں پہ مل جائے گا اس کو آپ جوائن کر کے جو ہے آپ ایزیلی وہاں پہ آپ کو نوٹیفکیشن وغیرہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس اپنی یونیورسٹیز کے بارے میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملتی لیں گی تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ